ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اتفاق فاؤنڈری شریف خاندان کا چھے عرب روپے کا کرزا کس نے ادا کیا شریف خاندان کو مزید چوبیس عرب کی ادائیگی کیسے ہوگی تہل کا ٹی وی پسے پردہ کہانی سامنے لے آیا حکمرانوں سے قربت کے باعث عربوں روپے کی سرکاری ارازی اونے پونے داموں حاصل کر کے جنگلات اور ڈیموں کی زمینوں کے علاوہ غریبوں اور بیواؤں کے زمینوں پر قبضے کر کے ملک کے سب سے بڑے ہاؤسنگ پروجیکت بحریہ ٹاؤن کے چیئرمن ملک ریاس کی جانب سے شریف فیملی اتفاق فاؤنڈری کے ذمہ واجب الادا چھے عرب روپے کا کرزا الرحمت گروپ کے ذریعہ ادا کرنے کا انکشاف ہوا ہے حیران کن عمر یہ ہے کہ شریف خاندان نے قیمتی مشینری یہاں سے شفٹ کرنے کے بعد نوے کی دہائی میں کوٹ لکپت انڈسٹیل میں واقع تفاق فاؤنڈری کی سینکڑوں کنال ارازی نیشنل بینک اور دیگر بینکوں کے حوالے کر دی تھی جس کی مارکٹ ویلیو اس وقت واجب الادا کرزے سے بہت کم تھی نیشنل بینک اور دیگر بینکوں پر مشتمل کنسورشیم نے دو دہائیوں سے زیادہ انتظار کے بعد جب مذکورہ زمین کی نلامی کے ذریعے رقم حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس دوران شریف خاندان نے ملک ریاض کی پارٹی الرحمت گروپ کے ذریعے نیشنل بینک کی ملی بھگت سے دوبارہ اس رہن شدہ ارازی اور سکریپ جس کی مجموعی قیمت 18 عرب سے زائد تھی کو صرف 6 عرب روپے میں خرید لیا دوسری جانب لاہور کے وسط میں واقع اتفاق فاؤنڈری کی اس سینکڑوں کنال ارازی پر ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا کر شریف خاندان کو مزید 24 عرب روپے دینے کی بھی ڈیل ہوئی جس کے باعث نہ صرف الڈی اے سے فوری طور پر مذکورہ ارازی کو کمرشل اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے این او سی بھی دے دیا گیا بلکہ مذکورہ جگہ کی ویلیو بڑھانے کے لیے کشادہ سڑکوں کے جال بچھانے کے لیے فلائی اوور پر سرکاری وسائل کا بھی برید ریغ استعمال کیا گیا دوسری جانب غیر قانونی طور پر سابقہ اتفاق فانڈری کے گریڈ کو نہ صرف ہاؤسنگ پروجیکٹ بلکہ کمرشل مقاصد کے بھی استعمال کی اجازت دے کر سرکاری خزانے کو بھاری مالی نقصان پہنچایا گیا ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اتفاق فانڈری شریف خاندان کا 6 عرب روپے کا کرزا کس نے ادا کیا شریف خاندان کو مزید 24 عرب روپے کی ادائیگی کیسے ہوگی تہل کا ٹی وی پسے پردہ کہانی سامنے لے آیا